سبحان اللہ ایک بار سبحان اللہ بولیں میں نبن نکیاں ملتی ہیں اور جو سبحان اللہ بولتا ہے اس کے نام کا درخت جنت میں لکھ جاتا ہے یہاں محبت سے بولیں سبحان اللہ اور بردوات سے بولیں یا رسول اللہ سمتے کاشی سے چلا جانبے برہا بدل برک کے کاندے پہ لاتی ہے سباگا جل ہوا یہ ارتی خبر یہ ارتی ہوئی آئی ہے مہامن میں ابھی چلے آتے ہیں تیرت کو ہوا پہ بادل آتش گل کا دھوا بام فلک پہ پوچھا جم گیا منظر خوشیر کی چھت پہ بادل محسن کا قروبی کی اصنات میں عشق کی علامتیں ہیں اور یہ عشق ہے اور اگر عشق میں زمین اور جغرافی کی کوئی قید نہیں ہوا کرتی اور اگر عشق ہے عاشق ہے تو انگاروں پہ چل سکتا ہے سو پار گرے پھر بھی سبھل سکتا ہے حاصل ہے مجھے ان کی غلامی کا شرف سورج میرے آگن سے نکل سکتا ہے سورج میرے آگن سے نکل سکتا ہے اگر عشق میں سچائی ہو تو پرینی شریف کی کیوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر مدینہ تر رسول کے ممد خزرہ کے مینار کے جلوے قریب نظر آنے لگتے ہیں اور اگر عشق زمین سے اٹھے آسمان تک جانے کی صلاحیت رہتا ہو تو وہاں سے بھی مدینہ تر رسول کے جلوے بہت قریب نظر آتے ہیں اور اگر عشق میں مضبوطی ہو تو بلال کے سینی پر رکھا ہوا پتھر موم کی طرح پگل جاتا ہے اب ایک شیر سماعت لیں ذرا پردوا سے بولنے سبا ملہ عشق کا وہی امتحان دیتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ممبر نور پر ملک الملت کا بہت عظیب خطیب خطیبِ ہندوستان خطیبِ دیشان خطیبِ اہلِ سنت حضرتِ اللہ مامورنہ مفتیو گلفام رامبوری صاحب کبلا تشریف فرما ہے بہت ہی جلد آپ کی سماعتوں کی میرا بحرم میں تشریف فرما ہونے والے ہیں میں حضرتِ مماظر کے ساتھ حضرت سے ارتجا کروں گا کہ آپ توجہ نہ فرمائیے صرف دعا فرمائی دیجئے میرے لئے یہی کافی ہے حضرت دعا فرمائی سے سنکر کر کہ عشق کا وہی امتحان دیتے ہیں تقریباً بارہ کا وقت ہو رہا ہے اگر آپ لوگ اب بھی سبحان اللہ بولیں گے تب بھی آپ کو نیکیاں ملے گی ہے نا ذرا پردابات سے بولیں سبحان اللہ عشق کا وہی امتحان دیتے ہیں میرے آقا پہ اپنی جو جان دیتے ہیں عشق کا وہی امتحان دیتے ہیں میرے آقا پہ اپنی جو جان دیتے ہیں اور پہنچ کر مسجد نبوی میں ایسا لگتا ہے کہ بلال آج بھی جیسے آسان دیتے ہیں پہنچ کر مسجدے میں ایسا لگتا ہے کہ بلال آج بھی جیسے آزان دیتے ہیں میں کیا بتاؤں ہیں میرے آقا کہاں کہاں پھیلا ہے اُن کے نور کا جلوہ کہاں کہاں سترا پہ پہنچ کر جبریل امیر دھر گئے پہنچا میرے رسول کا تلوہ کہاں کہاں آئی حضرات آپ کی سماعتوں کے میرابِ حرب میں شہن شاہِ ترنم شاہرِ اسلام جنابِ فاروق رزا صاحب قبلہ پہلی جن کا تعلق ہے وہ آپ کی سماعتوں کے حوالے ہو رہے ہیں میں ان کی تعریف میں کیا بولوں میری نظامت میں وہ جملے نہیں جو میں شہن شاہِ ترنم فاروق رزا صاحب قبلہ کی تعریف میں سکھوں اس لیے ان کو آپ کے لہجی میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں آئی حضر کا استقبالِ خیر بگدم پرزور فضاء میں کرنے اور محبتوں کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو اٹھائے اگر آپ کو نید ناتی ہو تو ایک نا ایک ہاتھ کو حضور امام حسین کے نام پر اٹھا دیں اور دوسری ہاتھ کو حضور امام حسین کے نام پر اٹھا دیں اور محبت سے بول دیں نا رئی تکبیر نا رئی رسالت نا رئی غوظیت شہن شاہِ اولیاء کانکرنس نا رئی تکبیر نا رئی رسالت رات پھیلی ہے تری سرمائی آچن کی طرح چاند نکلا ہے تجھے بھوٹنے پاگل کی طرح وہ اور بات ہے وہ اور بات ہے بہت دور گیا ہے مجھ سے میری آنگوں میں رہا کرتا ہے وہ کاجل کی طرح تیرے نغمات کو سننے کی ہے پیاسی میبل آ پرس جا ذرا پرسات کی بادل کی